ہیلو دوستو میرا نام امران اور آپ دیکھیں ٹکٹ بوکس چینل دوستو آج بھائی آج کی ویڈیو کوئی انبوکسنگ کی ویڈیو نہیں ہے آج کی ویڈیو کا ٹوپیک ہے بھائی ہماری یوٹیوب کے انلنگ پہلی یوٹیوب کے انلنگ آ چکے ہماری اور بھائی وہ آپ لوگوں کی وجہ سے اور ہما جب میل پروڈیکٹ ہے وہ انڈیا والا یہ آپ پروڈیکٹ کہہ رہا ہوں مزاگ کر رہا ہوں برا نہیں مان جائے تو بھائی ہمارا جو مین بندہ ہے وہ ہمارا انڈیا والا ہے جس کی وجہ سے ہمارا چینل مونٹلائز ہوا تھا تو یہاں پر میں آپ لوگ کو زیادہ باتیں نہیں کروں گا میں آپ لوگ کو دو تین ویڈیو میں بتا چکا ہوں بھائی کتنا ٹائم لگا کس طرح سے وہ بندہ ملا کیا ہوا کیا نہیں ہوا پھر ہمارا چینل مونٹلائز ہوا یہ ساری چیزیں میں آپ لوگ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اور ابھی میں ابھی بینک سے آ رہا ہوں پیسے لے کر یہاں پر آپ کو میں ٹائم دکھاؤں تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تین بچ کے چالیس منٹ ہو رہے ہیں یہ دن کے تین بچ کے چالیس منٹ ہو رہے ہیں ابھی میں بینک سے ڈائرے گا رہا ہوں تو میں آپ لوگوں کو پیسے دکھاتا ہوں کہاں گئے بھائی تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو بھائی یہ آگئے ایک دو تین چار اور ایک یہ یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو آپ اندازہ لگا سکتے ہو چار یہ والے ہیں اور ایک یہ والے ہیں تو اس کو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو دم اس کو کریں گے سائٹ کیونکہ گھر لکھے جائیں گے مٹھائی تو گھر والوں کو بھی مٹھائی کھلانی ہے اس کو ہم رکھتے ہیں سائٹ میں اب یہ پیسے ہیں ہمارے پاس چار نوٹ ہیں یہ والے اور یار سوچ تو نہیں رہے ہو اتنے کم پیسے میں اتنا اچھل رہا ہوں تو بھائی اس 20,000 روز کی بہت زیادہ امیلی ہے بہت ٹائم لگا ہے اور بس یار بہت پیسے آئیں آپ لوگ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ چینل کے اوپر کتنی بھی انبوکسنگ ہوئی ہے نا سب اپنے ہی پیسوں سے میں نے پورٹر خرید کے انبوکسنگ کیا مہینے میں کتنی ہوتی ہیں سب چیزوں کا آپ کو اندازہ ہوگا ویڈیوز آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہو تو بھائی بہت پیسے آئیں گئے ہیں لیکن بھائی اس والے 20,000 روپے کی ویلیو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے تو یہاں پر میں آپ لوگ باتا ہوں جب بندی کی پہلی جوب لگتی ہے اور اس کو جب پہلی سیلٹی ملتی ہے اس بات کا تو اندازہ آپ لگائے سکتے ہو کتنی خوشی ہوتی ہے لیکن بھائی اس 20,000 روپے کی ویلیو اجنہ اس سے دس گنا زیادہ ہے تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ ساری یہ 20,000 روپے میرے لئے بہت زیادہ ہے لاکھوں آئے لاکھوں گئے لیکن بھائی یہ 20,000 روپے بہت زیادہ ویلیو رکھتے ہیں اب یہاں پر میں آپ لوگ کو بتاؤں بھائی یہ جو 20,000 روپے ہیں نا تو جب ہمارا چینل مولنٹائج ہوا تھا تو بھائی اس بندے سے ہمارا وعدہ تھا میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ بھائی ہماری جو پہلی ارننگ آئے گی وہ آپ کو دی جائے گی اب یہاں پر میں آپ لوگ وہ تو منہ منہ ہی کر رہا تھا لیکن بھائی پہلی ارننگ جب بھی آئے گی جتنے بھی آئیں گے نا وہ آپ کو ملیں گے ہزار روپے مٹھائی کی اٹھادی ہے بھائی اس کو کاؤنٹ نہیں کری ہو صحیح ہے یہ 20,000 روپے ہیں اب یار میں نے کافی کوشش کر رہے ہیں کہ کافی لوگوں سے معلوم کیا ہے ہر ایک جگہ پر گیا ہوں تو ویسٹرن یونین اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں گیا ہوں تو یار کافی زیادہ مشکل ہو رہا ہے انڈلیا پیسے بھیجنا سب لوگ منہ ہی کر رہے ہیں کہ ابھی بند ہے ابھی نہیں جا رہے ہیں یہ اور وہ تو پھر بھی ہمارے ایک انڈلیا سے رشتہ دار ہے لیٹر میں کچھ شادی وادی ہو کر آئیے تو وہاں سے میں ان سے کانٹرک کروں گا تو پھر ان کے ذریعے کچھ بات چیت کر کے یہ پیسے پہنچانے کی کوشش کروں گا اور آپ لوگوں سے بھی ایک ہیلپ چاہیے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایزی وے کوئی آسان راستہ ہے انڈلیا پیسے پہنچانے کا تو آپ لوگ مجھے ضرور کمیٹس میں بتائے گا اور ایسا ہو کہ بھائی ایڈلیا پہنچ جائیں اور بندے پہنچ جائیں تو ایسا کوئی راستہ ہو تو مجھے کمیٹس میں ضرور بتائے گا اب اتنا ٹائم میں آپ لوگوں بتا دوں یہ پیمنٹ آ چکی تھی دس بارہ دن پہلے آ چکی تھی تو دس بارہ دن سے میں صرف یہی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے چینل کے اوپر کون بندہ ایکٹیو ہے ہر ویڈلیوں کے اوپر کون کمیٹس کر رہا ہے کون چیزوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے یا پھر بندہ کون ہمارے قریب ہے بس اس بات سے انتاظر لگا لو کہ کون سا بندہ ہمارے قریب ہے تو وہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا تو اس میں تھوڑا سا قائم لگیا باقی بینک میں آئے ہوئے تھے دس بندہ دن ہو چکے ہیں پیچھے یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو آپ لوگوں کو بتا ہوں تو میں بندے ڈھونٹ رہا تھا دس بندے میں نے ایسے نکالے ہیں کہ جن کو یہ چیزیں دے نہیں ہیں تو سب سے پہلے پیچھے چلتے ہیں اچھا یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہ چیزیں میں نے نکال کے رکھی ہوئے ہیں اچھا ویڈیو تھوڑی ہل رہی ہوگی تو بھائی تھوڑا سا یہ برداش کرنا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دس پروڈک ہیں آپ یہ کاؤنٹ کر لو اور ان کی ویلیو تقریباً یار بیس ہزار روپے تو نہیں ہوگی لیکن پھر بھی میں نے سوچا تھا کہ جتنی ہمارے پاس پیمنٹ آئی ہے تقریباً اتنی ویلیو کے جو پروڈک ہیں وہ ہم لوگوں کو دیں گے تو تقریباً میں آپ لوگ بتا دوں پینتیس سو روپے یہ تقریباً بارہ ساڑھے بارہ یہ تقریباً سترہ پندرہ سترہ اس طرح کی ہے پندرہ پندرہ کے بھی تین پندرہ کاؤنٹ کر لو یہ والے کی بھی پینتیس سو ہے یہ پچیس سو روپے اور یہ بھی پینتیس سو روپے اور یہ جو ہینڈ فری ہے نا بھائی یہ کوئی لوکل ہینڈ فری نہیں ہے اچھی برانڈ کی اٹھ ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ پانسو چھ سو یا پانسو سے کاؤنٹ کر سکتے ہو تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تین پروڈک ہم اپنا پہ بھی پہنٹیس سو والے ایک پچیس سو والے تین پندرہ سو والے اور تین پانس سو والے تو اس کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہو تقریباً بیس آر نہیں تو اس کے عریب قریب تقریباً اٹھارہ سترہ آرہ کے قریب یہ پروڈک بنا رہے ہیں تو یہ دس نام ہیں وہ میں آپ لوگوں کو نام بتا دیتا ہوں پہلے یہ پروڈیکٹ کھول کر کے دکھاتا ہوں کچھ ریسنٹلی جو انبوکس ہوئے ہیں تو اس کا تو آپ کو بتا ہی ہوگا یہ پروڈیک ہے اور کچھ یہ پرانے پروڈیک ہے تو بھائی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دو پروڈیکٹ میں نے کھول لیا جو کہ نظر نہیں آ رہے تھے باقی تو یہ باکس کے اوپر بنے ہوئی ہیں تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی انبوکس ہمارے ریسنٹلی چینل کے اوپر ہوئی ہے باقی یہ سب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے پروڈیکٹ ہیں یہ والا میں آپ کو یہ بھی کھول کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو چلو یار یہ بھی کھول لگا ہے کھڑ کے جی یہ آپ نے دیکھ لیا اس طرح کے پروڈیکٹ ہیں اچھا یار کچھ میں نے لیسٹ بنا کے رکھی ہوئی تھی تو ایسے تو میرے سارے ذہن میں رہیں گے نہیں بندے تو یہاں پر میں آپ کو بندے کا نام لوں گا اور پروڈیکٹ دکھاتا جاؤں گا تو آپ نے جو ہے نا وہ گوھر سے دیکھنا ہے کس کس بندے کا نام ہے اور کس بندے کو کون سا پروڈیکٹ مل لائے تو سب سے پہلے ہیں بھائی پب جی ٹی ڈی ایم تو یار یہ بندہ جو ہے نا مجھے بہت زیادہ کمنٹ کرتا ہے اور ہر ویڈیو کے اندر کمنٹ کرتا ہے اور یہ بولتا ہے یار جس کی بھی انبوکسنگ ہوتی ہے نا تو وہ بولتا ہے یار یہ پروڈیکٹ مجھے دے دو تو یہ ہے پب جی ٹی ڈی ایم اور اس کو میں نے یہ دیا ہے یہ والا پروڈیکٹ اچھا یہ کوئی دانا کے نام سے یار ڈی دانا پتنی کیا ہے یار اس نے مجھے کہا تھا کہ بھائی جی سیون ایس کی انبوکسنگ کرو تو اس کی انبوکسنگ تو میں نے کر دی تھی اور یہ پروڈیکٹ جو ہے ہی میں اسی بندے کو کہہ رہا ہوں کہ جس بندے نے انبوکسنگ کا کھا تھا تو آپ کو سائٹ میں جو ہے نا وہ اس کا سکرین چھوٹ بھی نظر آ جائے گا تو یہ دانا بھائی آپ یہ دیکھ سکتے ہو جو بھی ہو تو یہ پروڈیکٹ میں آپ کو دے رہا ہوں اچھا بھائی یہ ایک بندہ ہے لنڈ ویتھ حمزہ اور یہ کافی انہوں نے کمیٹس کیتے تو ایک ہی کمیٹس میں نہ نکالا ہے ان کا چھا گئے برو تو بھائی یہ آپ کو سکرین چھوٹ نظر آ رہا ہوں گا تو یہ والا جو ہے نا یہ ہم اس بندے کو دے رہے ہیں تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو اچھا اس کے بعد ہے میڈ میکس ای سپورٹس تو یہ ای سپورٹس کے حساب سے تو بھائی یہ والا جو پروڈیک ہے نا یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ ہم اس بندے کو دے رہے ہیں میڈ میکس ای سپورٹس اچھا اس کے بعد ہے علی خان بھائی بہت ہی زیادہ کمیٹس کرتا ہے یہ بندہ علی خان ویری گوڈ ایئر بٹس انہوں نے لکھا ہے تو کچھ میں نے اس طرح کا پروڈیکٹ نکالا ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو بھائی علی خان یہ والا پروڈیکٹ میں آپ کو دے رہا ہوں اچھا اس کے بعد ہے زیشان علی علی اب بھائی واو لکھ رہا ہے واو کے بچے پہلے بھی میں نے تمہارا کو کہا تھا کہ بھائی ایمیل کے اوپر اپنا جو ایڈٹ کر کے جو ہے نا وہ اپنا ایڈریس سینڈ کرو تو یاد یہ کہاں گیا یہ رہا تو زیشان علی یہ آپ دیکھ لو پھر دوبارہ میں آپ کے لئے نکال رہا ہوں اچھا بھائی یہاں پر ہے ہمارے پاس لاس بندہ محمد ازگر علی تو بھائی محمد ازگر علی یہ رہا یہ پروڈیکٹ محمد ازگر علی یہ ہمارے سات بندے ہو چکے ہیں اور ہمارے جو تین بندے ہیں میں ان کو پہلے دے چکا ہوں اور پھر دوبارہ ان کو ہی دے رہا ہوں کیونکہ بھائی وہ تین بندے ہمارے جو ہے نا تو سمجھ لو کہ یار ہمارے بہت اچھے بندے ہیں کوئی بھی ویڈل ایسی نہیں ہوتی جس میں وہ کمیٹ نہ کریں جس میں اپنی رائے نہ دیں جس میں اپنی کمیٹ دیں بھائی وہ تو ہمارے بہت ہی قریب ہیں ان کو میں پہلے دے چکا ہوں لیکن پھر دوبارہ میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں تینوں کے رزوان ایدر اور زیشان خان اور عرفان آفریدی یہ تین بندے ہمارے سمجھ لو کہ یار گردان ہیں برا نہیں ماننا یار مذاک کر رہا ہوں تو بھائی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور کوئی بھی ویڈل ہماری ایسی نہیں ہوتی جس کے اوپر وہ کمیٹس نہ کریں تو بھائی یہ تین ہینڈ فری جو ہے نا یہ ہم ان تین بندوں کو دے رہے ہیں اچھا بھائی آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور جس بندے کے ساتھ جس پروڈک کا میں نے نام لینا وہ چیز کو نوٹ کر لینا اور ایک ہفتے کا ٹائم ہے آپ کے پاس نیکس سنڈے اور میرے خیال سے نیکس سنڈے ایک ہفتے سے بھی نہیں تقریباً میرے خیال سے دس دن تو ہوں گے اور بہت زیادہ ٹائم ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے جس بندے کا نام لیا ہے اس کے ریسنٹ دی کمنٹس ہیں اس کے ایڈیٹ میں جانا ہے اس میں ای میل دینا ہے میں آپ سے رابطہ کروں گا ایڈیٹس لوں گا یہ پروڈک پھر آپ تک روانہ کر دیں گے تو میرے خیال سے دس دن بہت زیادہ دن ہے اور اس کے بعد پھر کسی بھی بندے کا میرے پاس ای میل موصول نہیں ہوا اور جو بھی پروڈک میرے پاس رہ گیا تو بھائی پھر ہمارے پاس اور بھی بندے ہیں ٹھیک ہے منڈے کو پھر میں اس پروڈک کا جو بھی بچ جائے گا اس کا دوسرے کا نام لے لوں گا اور ابھی یہ دن میں بنا رہا ہوں رات میں تقریباً آپ لوگوں کو ویڈیو مل جائے گی اور مجھے نہیں لگتا ایک دو دن میں مجھے امید ہے کہ ایک دو دن میں سارے بندوں کے ای میل آ جائیں گے اور یار پاکستان سے ہو بھائی پاکستان سے بھار نہیں جس بند ہے اب مجھے نہیں پتا یہ سارے بندوں کے لئے کچھ تو مجھے پتا ہے پاکستان نہیں ہے آجے تو تقریب ہم مجھے پتا ہے پاکستان میں لیکن پھر بھی یار سارے بندے یار پاکستان سے ہی ہونے چاہئے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بیجنے میں آسان ہی ہوتی ہے بھائی انڈلیا اور کنٹری سے بھار میرے بس کی بات نہیں ابھی بلا اور آپ لوگوں نے وہ مجھے ضرور کمیٹس میں بتانا ہے کہ بھائی انڈلیا پیسے کیسے بیجنا ہے آسان راستہ ضرور بتانا ہے کہ انڈلیا بھی پہنچ جائے اور اس بنتے تک پیسے پہنچ جائیں تو یار ہیلپ کرنا یار تھوڑی کمیٹس میں مجھے اگر کسی کے اس چیز کی ڈیٹیل ہے تو وہ مجھے آپ دینا تو یہ سب چیزیں ہو گئیں ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک شروع ضرور کرنا اور بھائی کمیٹس میں آپ لوگ مجھے بتانا اور اگر آپ کوچھ موچنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پہنچ سکتے ہیں کچھ چیزیں آپ لوگوں نے اگر معلوم کرنی ہے تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہو باقی بھائی سب کے لئے دعا کرو کہ سب کامیاب ہوں میں بھی ہوں آپ لوگ بھی ہوں میں بھی دعا کروں گا کہ آپ لوگ بھی کامیاب ہو انشاءاللہ اور میں بھی کامیاب ہوں تو بھائی اگر ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک شروع کر دینا اور چینل کو ضرور سبکرائب کر لینا کیونکہ آپ لوگوں کے لئے میں ابھے کیا بولنا ہوں یار بھائی اس طرح ہی یہ تقریباً یار کافی ٹائم کے بعد اس طرح کی ویڈیو آئی ہے تو بھائی اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کو مل گئی ہے ٹھیک ہے آپ چینل کو ضرور سبکرائب کر لینا اب آپ لوگوں سے ازاد چاہتا ہوں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ